السلام علیکم بچوں آج ہم ہماری گیاروی کے پریشین کے کتاب میں چھٹی نظم پڑھنے جا رہے ہیں نام اے بامادر یعنی والدہ کا خط اب والدہ کو خط جب ماں اور اولاد کے درمیان محبت بہت ہوتی ہے ماں کی شخصیت بچی بچے کے لیے نعمت اور رحمت سے کم نہیں ہوتی ہے ماں اپنے بے بس و مجبور بچے کو دودھ پلاتی ہے نہلاتی ہے دیکھ بھال کرتی ہے ماں اولاد کی جدائی میں بہت زیادہ غم اٹھاتی ہے موجودہ تعلیم کا زمانہ ہے لڑکوں کو آل تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چھوڑنا ہی پڑتا ہے شہر نے اس حقیقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نظم کی تقلیق کیے ماں کو شکایت ہے کہ سفر اختیار کرنے کے بعد بیٹا اسے بھول گیا ہے یعنی خط نہیں لکھ رہا ہے جبکہ واقعہ صرف اتنا ہے کہ بیٹے کا خط تھوڑا دیر سے پہنچا ہے ماں کو اسی سب سے ماں بیچین ہو گئی ہے اور بیٹے سے شکایت کرنے لگی ہے اس سے ماں کی محبت کا اظہار ہوتا ہے یہ بہت نظم بہت روان اور بہت بڑی متاثر کن ہے بلندی دیر تک کس چخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونکی عمارت ہڑ گھڑی خطرے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے ایسا منور رانا نے کہا تھا تو ماں پر تو کئی اشار ہیں بچو ابھی موبائل کا زمانہ ہے ابھی خطوط اتوط لکھنا بن ہو گئے ہیں تو اگر یہ نظم آج کے زمانے میں لکھے آتی تو یہ کہتا ہے کہ ماں یہ کہتی ہے اس سے کہ اتنی دیر کیوں کر دی فون کرنے میں یہ خط کا زمانہ تو رہا نہیں لیکن ایسا تو ہی نہیں خط خط ہے اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے پڑھئے اردو میں اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بیٹے کو ماں کا خط ملا جس کے جواب میں یہ نظم لکھی گئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ میری مہربان ماں تیرے خط نے مجھے رولا دیا تیرے گلے شکون نے مجھے پیچین کر دیا میرا خط دیر سے پہنچنی کی وجہ تو سمجھتی ہے کہ تجھ سے دور رہ کر میں تجھے بھول گیا ہوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے تیرے محبت میری دل سے نکل گئی ہے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ تیرے بغیر میری نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرا خط دیر سے ملے تو تو خدا کے لیے صبر کیا کر خدا کے لیے شکایت مت کیا کر کیونکہ میں تیری جدائی میں تڑپ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ نازک دلی تجھ سے ہی سکھی ہے ایما تو جیتنی نازک ہے میں بھی تیرا ہی بیٹا ہوں میں بھی اتنا ہی نازک ہو ایسا شاعر کہہ رہا ہے چیز ہے محمد حسین علی آبالی کی یہ نظر ہے اس میں زیر اضافت کی مثالیں ہم کو پڑھنا ہے الفاظ مانی پڑھنا ہے سب دیکھنا ہے چلیے دیکھتے ہیں اے نگہدار من وہ سرور من اے میری نگہدار محافظ ماں حفاظت کرنے والی سرور نگہبان ماں اے میری نگہدار ماں میری محافظ میری سرور من میری محافظ ماں میری نگہبان ماں اے خداوند اے میری مالک منے منے مادر من اے میری خداوند ماں نامت نامات تیرا خط آمد آیا و گریانم کرت گریان رونا مجھے رولا دیا تیرا خط آیا اور اس نے مجھے رولا دیا گلاہائے تُو پریشانم کرت اور تیری گلاہائیں شکایتوں نے مجھے پریشان کر دیا ہاں اندکے تھوڑا سا بھی نام اے من دیر رسید تھوڑی سی دیر سے میرا خط پہنچا ہے تیرا خط بہت سوری میرا خط ذرا بھی دیر سے پہنچے تو وز تُصد نالا دلگیر رسید تو تیری طرف سے رنجیدگی کی سیکلوں فریادیں پہنچ جاتی ہیں کہ بیٹے تم گئے اور تم نے ابھی تک خط نہیں لکھا کیا باتیں قدرتی باتیں نیچرل باتیں ماں بہت پریشان ہو جاتی ہیں چوتھا ہے نالا کم کن آہو زاری مت کیا کرے ماں کہ ندارت اسفے اس میں کیا افسوس ہے اسفے یعنی افسوس کردہ مز ماں درے خود سرف نظر سوری کہ بمیرت پسر ناخلف ناخلف یعنی ناہنجار یعنی غیر فرماوردار نافرمان بیٹا اگر بمیرت مر بھی جائے تو بہتر ہے بہتر ہے میں تو نافرمان نہیں ہوں ایسا شاعر کہہ رہا ہے با گمانت تیرا یہ گمان ہے کہ چور افتم با سفر کہ جب میں سفر پر نکلا ہوں کردہ مز ماں درے خود سرف نظر سرف نظر کرنا ہے نہیں بھول جانا تو تجھے کیا لگتا ہے میں سفر پر نکلا ہوں میں تجھ کو بھول گیا ہوں آتشِ علفتِ دیری شد سرط کیا یہ بات ہے کہ تیری محبت کی آتش آگ سرد ہو گئی ہے تیری محبت میرے دل میں اب سرد ہو گئی نہیں نہیں پیسرہ طرف تیرا بیٹا گیا یہ بات صحیح ہے وہ فراموشت کرت فراموشت کرت تجھے بھول گیا ایسا ہو سکتا ہے ماں ایسا نہیں ہو سکتا دونوں سوالوں ریتھاریکل کوششن نہیں جو صرف زور دینے کے لیے کہے جا رہے گا ہے ماں تو کیسا سمجھتے ہیں تیرے بیٹا تجھے بھول گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہوا ہے بے تو نزدم ہما دنیا ہیچست میرے نزدیک تو تیرے بگر ساری دنیا ہیچ ہے بے قیمت ہے بازے و رخص تماشا ہیچست کھیل کود ناج گانا دنیا کھیل تماشا سب بے مانی میری لیے تو تو ہی حقیقت رکھتی ہے ایمام اگر میرا خط دیر سے پہنچے تو حوصلہ رحمت سے کام لیا کر خدا کیلئے مجھ سے شکایت مت کیا کر کہ میں تجھے بھول گیا ہوں کہ کیونکہ تیرے غم نہیں میں نے اپنی جان کھپائی ہے اور یہ نازک دلی میں نے تجھ سے ہی سیکھی ہے کتنی اچھی نظم ہے بچوں جس میں ہم نے ماں کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے گھر سے چل جانے کے بعد تھوڑے دن ختم نہیں آیا تو کتنی بیچین ہو جاتی ہے اس لئے بچوں آپ بھی اپنی والدہ کی بہت خدمت کیا کیجئے ان کو اوف تک نہ کہیے چلیے نامات آمد گریانم کرت وستو صد نالے بیتو نزدم ہم دنیا آئی زمانہ بہرِ خدا کے گلہ زیرِ اضافت میں کیا ہے نگہدارِ من سرورِ من خداوندِ من مادرِ من مادرِ خود سرفِ نظر آتشِ الفتِ دیرین غمِتُ سب زیرِ اضافت اس کے بعد محمہ میں کیا ہے دل گیر اور ایک راس میں کیا ہے سر ور اس کے بعد مندلہ الفاظ کی زد لکھیے گریہ گریہ کہتے ہیں کائے کو گریہ یعنی رونا اس کا اپوزیٹ ہے خندہ یعنی ہسنا فراموش یعنی بھول جانا یاد یعنی یاد رکھنا کم کا اپوزیٹ زیاد الفت کا اپوزیٹ نفرت غم کا اپوزیٹ شاد خوشی اور نازک کا اپوزیٹ سخت یہاں پہ چلی نظم سے اپنی پسند کا کوئی شیر لکھئے کوئی بھی آپ شیر لکھتے ہیں پسند کی وجہ بھی بتا دیجئے ہے نا اور اس کا ترجمہ اردو میں الفاظ میں دکھئے جو شیر لکھئے ہیں ہم نے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیئے ہیں تو امید ہے کہ بچوں آپ کو یہ نظم نامیں مادر سمجھنے آئی ہوگی اور اس نظم کو ہم پریکٹیکل اپنے اس میں زندگی میں بھی اتاریں گے کہ ہم ہمارے والدہ کی ہمارے والدین کی ایسی خدمت کریں گے کہ کہا گیا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ